بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈکٹر محمد مصطفیٰ آپ کو اپنے یوٹیب چینل پر ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں ڈکٹر ایکوک کا بہت ہی کمال کا کمبینیشن امرہ تھاؤزنڈ کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ بہت ہی کمال کی اور موسیر ریزلٹس رکھنے والی میڈیسن ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کینڈلی سبسکرائب ضرور کریں تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں امرہ تھاؤزنڈ ایک بہت ہی مفید اور ہیلپفل کمبینیشن ہے اس میں جو میڈیسن استعمال ہوئی ہیں اس کا سب سے پہلے میں آپ کو موڈ افیکشن بتاتا ہوں یہ ہمارے جسم کے کن حصوں پر افیکٹ کرتی ہیں یہ موسیر جو ریزلٹس رکھتی ہیں یہ تجربہ شدہ ہمیپیتھک مشہور جو ریمیڈیز ہیں ان سے تیار کی گئی ہیں امرہ تھاؤزنڈ جو ہے یہ ہمارے جو نروس سسٹم ہے اس کے اوپر افیکٹ کرنے کے بعد جو ہے یہ ہمارے جو اصابی نظام ہے اس کو بہتر بنانے میں اس کا جو فنکشن ہے اس کو امپروف کرنے میں بہت ہی مفید جو ہے ریزلٹس رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ میڈیسن اگر سیکشل بیگنس ہو چکی ہو ہمارا جو جنسی نظام ہے اس میں خرابی آ چکی ہو ویگنس آ چکی ہو تو اس کو امپروف کرنے کے لیے اس کو بہتر بنانے کے لیے جو امرہ تھاؤزنڈ ہے وہ بہت ہی مفید ریزلٹ رکھتی ہے اگر ہمارے ڈائیجسٹر سسٹم میں کسی قسم کی خرابی ہو چکی ہو تو اس کو امپروف کرنے کے لیے امرہ تھاؤزنڈ بہت ہی ہیلپفل رہتی ہے اگر دماغی کمزوری ہو چکی ہو اس کو امپروف کرنے کے لیے اور یہ ویسے بھی ایک جنرلی ٹانک کے طور پر آپ امرہ تھاؤزنڈ کو لے سکتے ہیں آپ جو میڈیسن استعمال کی ہی امپراتی کی وہ ایک ایک کر کے میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں اور تھوڑا سا ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی علامات میں بہتر رہتی ہیں سب سے پہلے جو اس میں میڈیسن استعمال ہوئی ہے وہ ہے امرہ امرہ جو ہے وہ جسمانی اور اگر نفسیاتی طور پر کمزوری ہو چکی ہو تو اس کو بہتر بنانے کے لیے امرہ جو ہے بہت ہی مفید ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اگر ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکی ہو دل کی دھڑکن کو یہ بہتر بنانے کے لیے امپروف کرنے کے لیے یہ بہت ہی مفید امرہ جو ہے وہ ریزلٹ رکھتی ہے اس کے بعد اس میں جو میڈیسن استعمال ہوئی ہے وہ ہے ڈامیانا ڈامیانا ویسے بھی ہومیپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ میں بہت ہی مشہور ریمیڈی ہے ڈامیانا اگر کسی قسم کی سیکشل ویکنس ہو چکی ہو جو جنسی کمزوری ہو چکی ہو یا ویسے سپرم ویکنس یا سپرم جو ہیں وہ کم اقدار میں بن چکی ہے ان کا امبیلنس ہو چکا ہو جسم میں تو اس کو امپروف کرنے کے لیے بہت ہی مفید ریزلٹ رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے جینیٹال آرگنز ہیں جیسے کہ پینس ہو گئے ٹیسٹیز ہو گئے اور جو پروسٹیٹ گلینڈ ہے اس کو امپروف کرنے کے لیے اس کو بہتر بنانے کے لیے ان کو سٹینٹھن کرنے کے لیے ڈامیانا بہت ہی مفید ریمیڈی ہے اس کے بعد اس میں ہائپوفائسز استعمال ہوئی ہے اگر تھائیڈ گلینڈ کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ متاثر ہو چکی ہو ہمارے جسم میں تھائیڈ گلینڈ جو ہے وہ پروپر طور پر نہیں ڈیویلپ ہو رہا نہیں بن رہا تو اس کو بہتر بنانے کے لیے اس کو امپروف کرنے کے لیے ہائپوفائسز جو ہے وہ بہت ہی بہتر رزلٹ رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر سیکشل گلینڈ کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ ان کی جو بڑھوتری ہے اس کو ڈسٹرب ہو چکی ہو تو اس کو بہتر بنانے کے لیے ہائپوفائسز جو ہے وہ بہت ہی بہتر رزلٹ رکھتی ہے اگر کسی قسم کی جو امیشن ہے نکٹرنل امیشن یا ڈسچارج کے بعد جسم میں کسی قسم کی تھکان کمزوری ہو چکی ہو تو اس کو امپروف کرنے کے لیے جنسنگ ایک ہے بہت ہی بہترین قسم کی ایکٹونک ہے اور اگر جو ہمارے جنیٹل آرگنز ہیں جو سیکشل آرگنز ہیں ان کی بیکنس ہو چکی ہو تو ان کو کیور کرنے کے لیے ان کو بہتر کرنے کے لیے یہ میڈیسن بہتر رزلٹ رکھتی ہے ٹیسٹیز میں اگر پریشر یا دباؤ ہو چکا ہو تو اس کو کیور کرنے کے لیے جنسنگ ایک بہت ہی موسر ریمیڈی ہے اس کے بعد اس میں استعمال ہوئی ہے سیلینیم اگر سوتے وقت یا ویسے ہی دن میں جو سیمن ڈسچارج ہو رہی ہو سوتے وقت اگر منی کا اخراج ہو رہا ہو تو اس کو روکنے کے لیے اس کو کیور کرنے کے لیے ایسی علامات کو روکنے کے لیے سیلینیم ایک بہت ہی موسر ریمیڈی ہے اگر پروسٹیٹ فلورڈ کا ڈسچارج ہو رہا ہو ساتھ میں تو اس کو روکنے کے لیے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیور کرنے کے لیے جو سیلینیم ہے یہ بہت ہی موسر رزلٹ رکھتی ہے اگر سیکشل آرگن کی ویگنس ہو تو اس کو بھی بہتر بنانے کے لیے سیلینیم بہت ہی موسر ہے اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ سیکشل ڈیزائر مریض کو ہوتی ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ جو اپنی ڈیزائر ہے جو اس کی خواہش ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچا سکے اس قسم کی علامات ہوں تو سیلینیم جو ہے وہ بہت ہی موسر ریمیڈی ہے اب جو میڈیسن اس میں استعمال ہوئی وہ ہے ٹیسٹیز ٹیسٹیز اگر جنسی تحریک یا سیکشل ڈیزائر اگر کم ہو چکی ہو ختم ہو چکی ہو یا سیکشل ڈیزائر ہو چکی ہو تو اس کو امپروو کرنے کے لیے یہ میڈیسن جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اگر ویسے بھی جسمانی کمزوری ہو چکی ہو تو یہ جنرلی ایک ٹانک کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اس کمبینیشن میں لاسٹ میں جو میڈیسن استعمال ہوئی ہے آخری جو میڈیسن ہے وہ ہے یوہمبینم یہ ہومیپیتھیک میں ایک بہت ہی آلہ درجہ کی اور جو سیکشل ڈیزیزز ہیں جو سیکشل سیمٹمز ہیں اگر کسی مریض میں پائی گئی ہوں تو ان کو کیور کرنے کے لیے یہ میڈیسن ایک بہت ہی ایک آلہ درجہ کی میڈیسن تصور کی جاتی ہے اگر خصوصی طور پر جسمانی یا نفسیاتی جو دباؤ یا پریشر یا ٹینشن کی وجہ سے اگر سیکشل بیکنس ہو چکی ہو جو جنسی کمدوری ہو چکی ہو جنرل آرگنز جو ہیں وہ ایریکشن کا جو ہے وہ ان میں مسئلہ درپیش آ رہا ہو پروپر ایریکشن نہ ہو رہی ہو تو ان کو کیور کرنے کے لیے یہ ہمبینم جو ہے یہ ایک بہت ہی موسر ریمیڈی ہے اگر کسی کو لمبے عرصے سے جو سیکشل بیکنس ہے اس کا مسئلہ درپیش آ رہا ہو تو اس کو کیور کرنے کے لیے یہ ہمبینم جو ہے ایک بہت ہی آلہ درجہ کی میڈیسن ہے دوستو اب میں بتاتا ہوں کہ آپ امرہ تھوزن کو کن کن بیماریاں میں استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہوگی کہ اگر کسی قسم کی سیکشل بیکنس ہو چکی ہو جو جسم میں جنسی کمزوری ہو چکی ہو تو اس کو کیور کرنے کے لیے امرہ تھوزن ایک بہت ہی افیکٹیو اور پوزیٹیو ریزلٹ رکھنے والی میڈیسن ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر نروس بیکنس ہو چکی ہو جسم میں اساب کی کمزوری پٹھوں کا کھچاؤ یا ویسے ہی جسم میں بیماری کے بعد آنے والی کمزوری ہو چکی ہو تو ایسی علامات کو کیور کرنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے امرہ تھوزن ایک بہت ہی موسر ریمیڈی اور کمبینیشن ثابت ہوتی ہے اس کے ساتھ تھا تو اگر آپ کو جو آج کل ویری کامنلی پایا جانا والا مسئلہ ہے جو میل حضرات میں وہ پریمچور ایجیکولیشن یعنی کہ صورت انزال کا مسئلہ پایا جاتا ہے اگر یہ ایشو درپیش ہے آپ کے ساتھ تو آپ امرہ تھوزن کو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر جو منٹلی طور پر ڈپریشن یا دماغی کمزوری ہو چکی ہو تو ایسی علامات میں یہ میڈیسن جو ہے امرہ تھوزن بہت ہی ایک اچھی میڈیسن تصور کی جاتی ہے اس کے ساتھ تھا اگر ڈیجیسٹیف سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہو جو نظامی نظام ہے وہ اپنا کام جو ہے جو فنکشن ہے وہ بہتر طور پر نہ کر رہا ہو تو یہ جو امرہ تھوزن ہے وہ بہت ہی موسر ریزلٹ رکھتی ہے دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میڈیسن کو کیسے لینا ہے امرہ تھوزن ڈاپ فیفٹین ٹو ٹوانٹی ڈاپس جو ہے آدھے کا پانی میں پندرہ سے بیس کترے دن میں تین بار لینے ہیں صبح و دپیر شام یہ میڈیسن آپ دو سے تین ماہ تک جاری رکھیں آپ کی جو سب جو ڈسکس کی ہیں میں نے جو بیماریاں سیکشوال بیکنس یا جو نروس بیکنس اس کو کیور کرنے کے لیے پری مچور جیکولیشن کو کیور کرنے کے لیے دو سے تین ماہ تک آپ استعمال کریں تو یہ جو آپ کی جو مسئلے ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور پیس کر دیئے کریں تاکہ جو آنے والی لیٹس ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیوکیشن آپ کو ملتے رہیں تاکہ جو آپ کو ملتے رہے ہیں